بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم یور فیزکس ٹیچر فرم کیٹس یونیورسٹی اور ہیر ایس یور فیزکس لیکچر نمبر 3 آف گریڈ 9 ایم لاس لیکچر ایم دسکس ورنیر کیلپر کہ ورنیر کیلپر میں جو ہم میجرمن کرتے ہیں وہ پوائنٹ ون میلی میٹر تک کی میجرمن ہم ایزلی کر سکتے ہیں اب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں پوائنٹ زیرو ون یعنی پوائنٹ ون میلی میٹر سے بھی کم کی میجرمن کرنی ہے پوائنٹ زیرو ون میلی میٹر تک کی ہمیں کسی بھی چیز کی میجرمن کرنی ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اسکرو گیج سے اسکرو گیج is an instrument used to measure small lens such as diameter of a wire thickness of a sheet etc it is also called as micrometer اسکرو گیج understand کہ اس سے ہم بہت ہی ایک thin wire کا ڈائیامیٹر measure کر سکتے ہیں اس کی thickness اس کی length ہم easily fine کر سکتے ہیں even آپ کے جو hair ہوتے ہیں اتنا thin wire اس میں آپ اس کو measure کر سکتے ہیں کس سے screw گئے اس سے یہ بہت ہی زیادہ precise measurement دیتا ہے as compared vernier caliper let's see کہ اس کے جو important part ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں it consists of a hollow slander mounted on a U frame the U frame consists of a flat and known as stud and a screw on the other side this screw can be moved inside the nut by fitted in the U frame by rotating the hollow slander called the thimble this is called the main scale the hollow slander or the thimble is graduated into 50 or 100 equal parts this is called the circular scale so first کیا ہے اس کا جو imported part ہے وہ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے جو imported parts ہوتے ہیں وہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا یہ کیا ہے sleeve جو کے main scale ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں sleeve یہ یہاں پر ہوتا ہے اس طرح سے اسے ہم کہتے ہیں main scale اسی main scale کے ساتھ آپ کو ایک circular rotating scale نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں thimble یہ ہوتا ہے rotating vernier scale یہ جو main scale ہے اس پہ millimeter میں divisions ہوتے ہیں اور یہ جو thimble ہے جو rotating scale ہے اس پہ 100 سے 100 اور 50 تک اس پہ divisions ہوتے ہیں اوکی U frame کے ساتھ اس کا point ہے وو anvil یا stud بھی کہتے ہیں اسے یہ flat ہوتا ہے یہ اس طرح سے یہ fix ہوتا ہے اس کا جو دوسرا والا part ہے یہاں لوس یا ٹائد کرنا ہے اس ریچڈ نوپ کو جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ موو ہوتا ہے spindle اور یہ اس طرح سے یہاں پہ سینٹر میں ہم اس کے کوئی بھی جو اس کے ہمیں آپ جی میجرمنٹ کرنی ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں جتنا ہم لوس یا ٹائد کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد یہ جو lock ہے اس سے ہم اس کو lock کر دیتے ہیں تاکہ یہ move نہ ہو یہ lock نظر آرہا ہے اس سے ہم اس کو lock کر دیتے ہیں اندرس پارٹ پارٹ کون 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 سے ہے ان سپنڈل سلیپ کیونکہ main سکیل ہوتا ہے تھمبل روٹیٹنگ سکیل ریچ نوف اس کو کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے اس کا لیس کون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی پیچ مالوم ہونی چاہیے تو ہم فائن کریں گے پیچ ہم کس تین سے مائکرومیٹر کی فائن کرتے ہیں when the head of the micrometer rotate through one rotation called pitch of the micrometer کہ جو ابھی میں آپ کو بتایا ہے جو کہ تھمبل ہے جو کہ روٹیٹ کرتا ہے سرکولر جو ورنیر سکیل ہے وہ جو روٹیٹ کرتا ہے تو وہ ایک روٹیشن جب اس کا complete ہوتا ہے اسے ہم کی کہتے ہیں pitch micrometer کی pitch the screw moves forward or backward 1 mm on the linear scale جب وہ جو تھمبل ہے جو move کر رہا ہے جب ہم اس کو move کر رہے ہیں 1 mm پہ جو linear scale تھا جو کہ sleep پہ ابھی میں آپ کو بتا یا ہے کہ اسے ہم نے کیا کہا تھا sleep کہ تھا main scale اسے ہم linear scale بھی کہتے ہیں تو وہ پہ جب forward یا backward move کرتا ہے تو وہ 1 mm تک move کرتا ہے پیچ of micrometer اب ہم کس طرح سے نکالیں گے distance on linear scale جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ linear scale پہ اس کی جو جب forward اور backward move کرتا ہے اس crew سے جب ہم اس کو move کرواتے ہیں کس کو thimble کو تو وہاں پہ جو distance cover ہوتا ہے linear scale پہ وہ کتنا ہوتا ہے 1 اوکی اور next کیا ہے distance on linear scale 1 لکھ لیا and 1 rotation ہے یعنی سکیل ہے اس کا okay اس میں جو linear scale ہے اس پہ distance آیا ہے وہ کتنا ہے 1 okay تو پچ ہمارے پاس کتنی آگئی 1 mm یہ پچ ہم نے فائن کیا ہے کیونکہ ہمیں لیس کاؤن نکالنا ہے لیس کاؤن کے لیے ہمیں اس کی پچ معلوم ہونی چاہیے تو اب دیکھتے ہے کاؤن کیسے نکال لیس کاؤن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی smallest measurement جو کہ کوئی بھی instrument easily کر سکتا ہے پچ of the micrometer divided by total number of circular scale division تو اس لیے پہلے pitch فائن کی تھی least count pitch ہمارے پاس کتنی آئی ہے 1 divided by total number of circular scale division وہ total number جو میں آپ بتایا تھے کہ وہ division ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں 100 50 سے 100 تک ہوتے ہیں تو یہاں پہ 100 ہے ہم نے 100 لکھا پھر اس کو divide کیا تو ہمارے پاس 0.01 millimeter کیا آیا اس کا least count اور vernier kelly پر جو 0.1 millimeter سے بہت زیادہ small ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ screw gauge بہت ہی زیادہ smallest اگر ہمیں کوئی measurement کرنی ہے کسی چیز کی thickness fine کرنی ہے diameter fine کرنا ہے تو ہم screw gauge سے کر سکتے ہیں now اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے errors ہوتے ہیں obviously errors in measuring instrument میں errors exist کرتے ہیں تو یہاں پہ two types کے errors ہوتے ہیں positive zero error and negative zero error first look at in this figure کہ positive zero error کب ہوتا ہے when the zero of the circular scale places below the zero of the meter scale reading یہاں دیکھئے یہاں پہ circular scale جو thimble scale تھا اس پہ جو zero ہے وہ zero اگر main scale سے کیا ہوگا below ہوگا پہلے ہوگا تو وہاں پہ کون سا error ہوگا positive zero error اب دیکھتے ہیں negative zero error negative zero error میں کیا ہے when the zero of the circular scale places above the zero of the meter scale reading تو وہاں پہ کون جو circular scale ہے اس کا zero کیا ہے جو main scale کے zero سے کیا ہے above ہے یعنی اوپر ہے آگے ہے تو it means کہ negative zero error ہوگا یہاں دیکھئے no zero error is the precise arrangement of the meter scale and the circular scale so that the zero errors of both scales fit each other as follows to take precise measurement we have to ensure that the micrometer we are using is of no zero error کہ ہمیں اپنی جو arrangement ہے جو measurement کو ہمیں کیا precise بنانے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی error اس میں نہیں ہو ہو okay you can see in this figure a میں دیکھ کہ یہاں پہ کوئی zero error نہیں ہے دونوں zero کیا ہے آپ میں coincide ہے b positive zero error ہے c میں negative zero error ہے تو ہمیں اپنی جو accurate measurement کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو micrometer ہے وہ کیا ہو اس میں کوئی بھی zero error نہ ہو تو ہماری جو measurement ہے وہ بہت accurate آئے گی تو یہ micrometer آپ فزکس کا جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ وہاں use کریں گے now we will discuss another measuring instrument physical balance physical balance اس طرح کا balance تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں شاپ کیپر کے پاس تو وہ کوئی بھی چیز آپ کو لینی ہے اس کا جو ماس ہے اس کو measure کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے okay this is a device used to find the mass of an object کسی بھی object کا mass find کرنے کے لیے physical balance use کیا جاتا ہے اب اس کی construction کیا ہوتی ہے it consists of a horizontal beam resting at its middle point on a central life edge now اب ہم discuss کریں another measuring instrument physical balance کیا ہوتا ہے physical balance this is a device used to find a mass of an object اسی بھی object کا mass find کرنے کے لیے ہم physical balance کو use کرتے ہیں normally آپ نے دیکھا ہوگا شاپ پہ جاتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز دینی ہے تو وہاں پہ شاپ کی پر آپ کو mass measure کر کے دیتا ہے 2 kg بھی ہو سکتا ہے 3 kg 4 kg بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس measuring instrument ہوتے ہیں اس سے وہ mass measure کر easily دے دیتا ہے اوکے وہ بھی کیا ہوتا اتنا سے balance ہوتا ہے جس سے وہ آپ کو mass measure کر کے دے دیتا ہے بھر اس میں ہم بہت زیادہ mass easily measure کر سکتے ہیں اب یہ جو physical balance ہے یہ بہت زیادہ sensitive ہے یہ صرف اور صرف اس کے limit ہوتی ہے یہ 250 gram تک mass easily measure کر سکتا ہے اوکے maximum limit کیا ہے 250 gram تک mass easily measure کر سکتا ہے اور minimum limit 2 سے 3 mili gram تک mass easily measure کر سکتا ہے اندرسٹین تو یہ بہت زیادہ sensitive ہوتا ہے اس میں ہم 4 5 3 kg کا mass measure نہیں کر سکتے یہ آپ practical کریں گے physics میں تو وہاں آپ اس کو use کریں گے ہم دیکھتے ہیں اس کی working کے کس طرح سے ہم mass measure کرتے ہیں it consists of a horizontal beam resting at its middle point on a central knife edge two similar pans are suspended on two more knife edges near each end of the beam a long pointer capable of swinging on a scale is attached to the middle of the beam the physical balance is leveled on a table by means of leveling screws the beam is set free by rotating the arresting knob at the front of the balance تو first of all کسی بھی instrument کو use کرنے سے پہلے ہمیں اس میں سے اس کا جو اس کے اندر error تو ہوتا ہی ہے تو error کو reduce کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کسی ایک ایسی table پہ رکھتے ہیں کہ زیادہ move نہ ہو زیادہ ہلے نہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے level کریں گے اس کے نیچے آپ یہاں دیکھئے last میں دو leveling screw ہوتے ہیں اس سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں level کرتے ہیں کسی بھی table پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے جو pan ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں equal کرتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر کہ ہم نے leveling screw use کیا ہے اس سے ہم نے اس کو level کیا ہے ہم نے اس کا error ختم کیا ہے تو ہم ہمیں کیسے پتا چلے گا تو یہاں دیکھئے last میں a point پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک knob ہوتا ہے knob کے اوپر ایک چھوڑا سا scale ہوتا ہے اس پہ divisions ہوتے ہیں اوکے تو جب آپ کا جو physical balance ہے اس کا error ختم ہو جائے گا تو pointer ہے وہ zero پہ آ جائے گا it means کہ اب آپ اپنا practical start کر سکتے ہیں then اس کے بعد یہ جو آپ نظر آرہ ہیں جس میں object رکھیں گے measure کرنے کے لیے تو اس کو بھی کیا کرنا ہوتا بیلنس کرنا ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو یہاں نظر آرہ رہے اوپر right side پہ دیکھئے balancing screw اس سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو move کر اس کو equal کرتے ہیں کہ جو نیچے کی جو آپ کو سرفیس نظر آرہی ہے اس سے وہ attach نہ ہو تھوڑا جو اس left side ہے وہ پہ آپ جو object آپ کو measure کرنا ہے وہ آپ left side پہ رکھیں گے جب آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ center میں pointer ہے وہ move کرے گا وہ left side پہ move کرے گا obviously کیونکہ آپ نے weight رکھا ہے وہ left side پہ رکھا ہے پھر آپ کے پاس جب آپ practical کریں گے تو کچھ آپ کے پاس weight given ہوتے ہیں جو کہ miligram اور grams میں given ہوتے ہیں تو وہ right پین میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ pointer ہے وہ zero پہ نہ آ جائے اگر وہ zero پہ آ گیا تو آپ دونوں پین ہے وہ equal ہو گئے جب وہ دونوں equal ہو گئے it means کہ اب آپ نے جو ماس ہے وہ اپنے میجر کر لیے اب آپ دیکھیں گے کہ آپ رائٹ والا پین ہے اس میں آپ نے کتنے weight رکھے اس کو پھر آپ فردر آگے میجر کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کی میجر کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے another میجر انسٹرومنٹ جو کہ ہم ٹائم کو نوٹ کرنے کے لیے ٹائم کو میجر کرنے کے لیے use کرتے ہیں وہ ہے سٹو واج نور ملی آپ اپنے ہاتھ میں جو واج پہنتے ہیں آپ کے گھروں میں جو کلوک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس سے آپ دن کا ٹائم ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں بھٹ اگر آپ کو ٹائم چاہیے کسی بھی ایوی ریس ہو رہی اس کا آپ کو ٹائم میشر کر رہی تو آپ سٹو واج سے کرتے ہیں اگر سٹو واج 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 بائی پیس سٹار بٹن وان ایوی بگن بگن فار ایوی ایوی تائم ایوی تائم بٹن وان ریس سٹار وان ریس سٹو بٹن تائم ریس سٹو واج تائم ایوی سٹو واج اگر اپ ایوی تائم نو ڈاؤن کرنا ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایوی جب ایوی سٹو ہوا تو ایوی سٹار بٹن سٹار کر دیا پھر جب ایوی ریس یا جو بھی ایوی 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 ہوا تو آپ نے سٹو کر دیا پھر آپ اس پہ ٹائم میجر کر سکتے ہیں مو ایوی ایوی یہ بھی آپ اپنے پریکٹیکل میں یوز کرتے ہیں بہت جگہ آپ ایسے پریکٹیکل کرنے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ٹائم سیکنڈ میں ٹائم نوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم یہ stop watch use کرتے ہیں now next آپ کا جو میجرنگ اسٹومنت ہے لیکوڈ لیکوڈ کسی بھی لیکوڈ کا اگر ہمیں وولیوم فائن کرنا ہے تو ہم اسے use کرتے ہیں اور بہت ہی accurate اور precise ریڈنگ دیتا ہے یہ ہمیں کیا کرتے ہیں ہم اس میں جو بھی ہمیں لیکوڈ کا ملکوڈ کرنا ہے وہ ہم اس میں پور کرتے ہیں پھر ہم رکھتے ہیں جہاں پہ ہم بلکل سینٹر سے دیکھتے ہیں اور اس کا ایک لیویل ہوتا ہے اس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ڈیویجن ہوتے ہیں ریڈنگ لکھی ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں میجر کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں وہ کیوبک سینٹی میٹر میں بھی ہوتی اور میلی میٹر میں بھی ہوتی ہیں انڈرسٹین تو یہ سارے ہم نے پڑے ہیں میشیرنگ انسٹرومنٹ جو کہ آپ پریکٹیکل میں یوز کرتے ہیں فزکس کے پریکٹیکل میں کچھ آپ نے دیکھے ہیں اس میں سے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اور کچھ جو انسٹرومنٹ ہیں وہ آپ فزکس کے پریکٹیکل جوا پرپارم کریں گے تو وہاں آپ یوز کریں گے ان کی بہت زیادہ ایمپورٹڈ ہے اور ہر جگہ 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 یہ ان کی اپلیکیشن ہے یہ جگہ جگہ یوز کیے جاتے ہیں اکی ناو آئیم گیویگ سم آسائنمنٹ ایکسپلین اینی ٹو میجیرنگ گیویگ آس detectors آس آس جگہ فریاتھ بہلِ م야 فری verso آس 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 بس آس 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 موسیقی